السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پارٹ نمبر ون نائن ون ابنی ریحانہ والا قصہ تغزو بنی قریضہ میں تفصیل سے آئے گا اس لیے کہ ابھی حضرت عائشہ مدین منورہ تو پہنچی نہیں ہے ابھی حضرت سعودہ بھی پہنچی نہیں ہے ابھی مسجد میں ابھی بھی بننی ہے لیکن ایک قصہ میں پورا کر دوں جو ادھورہ رہ گیا تھا حضرت سلمان فارسی کا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن غلامی میں اپنی زندگی گزار رہے تھے سلمان فارسی اچھا چوبے غلام تھے اور یہودی کے غلام تھے اس لیے غزو بدر میں غزو احد میں شریک نہ ہو سکے سلمان فارسی احد بالکل سامنے ہیں لیکن سلمان فارسی جا نہیں سکے کیوں؟ کہ مسلمان تو ہو گئے تھے وہ لیکن یہودی کی غلامی میں تھے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی سے کہا کہ بھئی تم آزاد ہو جاؤ تم تو ویسے بھی آزاد ہو لیکن خواب خواب پکڑ کر رکھا ہے اس نے تم کو اس سے کتابت کر لو کچھ آپ نے آقا سے کتابت کر لو کوئی ایگریمنٹ کر لو کوئی پیسہ دے دو کچھ کر لو تاکہ تمہیں آزاد کر دے سلمان فارسی نے کہا ہے کہ حضرت یہ جو میرا آقا ہے جو میرا مالک ہے یہ اڑیوں ٹٹو جیسا ہے بہت سخت یہودی ہے اور بہت کام لیتا ہے اور وہ مالدار بھی بہت ہے اس لیے وہ مجھے جنلی سے آزاد نہیں کرے گا آپ نے فرمایا کہ نہیں تم جو بات تو کرو چنہا جیسے سلمان فارسی اپنے آقا کے پاس گئے اپنے غلاب اپنے مالک کے پاس گئے اور یہ فرمایا کہ دیکھو میں تو آزاد ہوں یہ تو چلتے چلتے تمہارے تک پہنچ گیا میں کوئی غلام نہیں ہوں میں تو شہزادہ ہوں تم مجھے آزاد کر دو پیسہ لے لو وہ آنا کا نہیں کرتا رہا آنا کا نہیں کرتا رہا سلمان فارسی کہتے رہے بھی مجھے آزاد کر دو تاکہ میں اپنا یکسوئی کے ساتھ مدینہ منورہ میں کام کروں چنانچہ اس کے آقا نے کہا اس کے مالک سلمان فارسی کے مالک نے کہا کہ دو شرطوں پر آزاد کروں گا فرمایا بہت اچھا بتاؤ کیا شرط ہے دو نے کہا نمبر ایک مجھے چالیس عقیہ سونا ادا کرو نمبر دو میری فلا زمین ہے اس زمین پر تین سو درخت خجور کے لگاؤ جب ان پر خجور آ جامے اور میں کھا لوں ایک ایک درخت کے خجور پھر تو میں آزاد کروں گا خجور کا درخت اوگنے میں بہت دیر لگتی ہے باپ لگاتا ہے بیٹا کبھی پوتا کھاتا ہے یعنی وہ آہستہ 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 پروان چڑھتا ہے ایک دم سے وہ نہیں اگ جاتا جیسے ہمارے دھوٹی کے درخت فور نگے فور نہیں آیا یہ نہیں ٹائم لگتا ہے اس میں چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سلمان فارسی اور یوں کہا ہے کہ حضرت یہ دو شرطیں آپ نے فرمایا منظور کر لو اور آپ نے لوگوں کو ترضیب دی کہ سلمان کی خجور کے پودو سے امداد کریں چنانچہ کسی نے تیس پودو سے کسی نے بیس پودو سے کسی نے پندرہ سے کسی نے دس پودو سے مدد کی جب پورے کے پودے جمع ہو گئے تو مجھ سے فرمایا اے سلمان چلو کونسے زمین میں لگانے ہیں چلو میرے ساتھ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور سلمان سے کہا کہ اے سلمان گھڑے تیار کرو سب گھڑے تیار کیے تین سو گھڑے تیار کیے جب گھڑے تیار ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ہاتھوں سے ان تمام پودوں کو لگایا اور برکت کی دعا فرمائی خود حضور نے لگایا باس کتابوں میں یہ ہے کہ ابو مکر صدیق پودوں کو اٹھا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھڑے میں رکھتے جاتے تھے یعنی نبی کا درخت پودوں کو پودوں کو لگانا یہ بہت بڑی چیز تھی چنانچہ مدینہ منمورہ میں وہ باغ تھا اب جہاں انہوں نے ختم کر دیا اس کے کھجوریں بھی بہت مہنگی ملا کرتی تھی کافی سالوں دن یہ باغ رہا چنانچہ ایسا حضور نے برکت کی دعا کی ایک سال گزرنے بھی نپایا تھا کہ سب کو فل آ گیا اور کوئی پودا ایسا نہ رہا کہ جو خشک ہو گیا ہو سب کے سب سرسرز اور شاداب ہو گئے اور سب کو فل آ گیا سیڑ سے جا کر کہا ہے کہ سیڑ صاحب یہ فلہ درخت کا یہ فلہ درخت کا سیڑ نے کہا بھی یہ تو جادو ہے اتنا جللی کیسے ہوا یہ کہا بھی جادو نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے ایک قرضہ تو عدا ہو گیا صرف دراہیم باقی رہ گئے ایک روز ایک شخص آپ کے پاس انڈے کے برابر سونا لے کر آیا آپ نے فرمایا آرہ بھی وہ سلمان کہا ہے وہ سلمان کہا ہے میں حاضر ہوا یہ کہا لہو بھی یہ سونا بھی آیا ہے اپنے مالک کو جا کر دے دو میں نے کہا حضرت چالیس عقیہ مانگ رہا ہے وہ چالیس عقیہ آپ نے فرمایا جاؤ جاؤ کتاب میں لکھا ہے جو اللہ کم مدت میں خجور کے درختوں کو اگا سکتا ہے وہ اللہ اس سونے کی وزن کو بھی بڑھا سکتا ہے تم لے کر جاؤ وہ لے کر آئے اور ان کے سیڑ کو دیا اس نے تولا تو پورا چالیس عقیہ تھا میرا کل قرضہ آدھا ہو گیا اور غلامی سے آزاد ہو گیا بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ اور لگا لہا ہے موسیقی